نحایت اہب ٹاپک ہے اور میرے خیال میں اس کے لیے پوری اسمبلی اور ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ سب پریشان ہیں اس لیے کہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے کابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے روپیہ سستہ اور مہنگی موت مہنگی ہوتی جا رہی ہے کرزیں بڑھ گئے ہیں اور ذرائع آمدن کم ہوتی جا رہی ہے لہٰذا جو بھی وقت حکومت ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے اور اس کے عوامل کو سٹڈی کرے اور اس پہ ٹوس اقدامات کرے زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی اشیاء ہیں اس پہ فوراں یعنی سبسیڈی دینا اور اس پہ عوام کو سہولت دینا جو ہے وہ میرے خیال میں اس وقت ایک اہم کام ہے جو کہ ہونا چاہیے عدویات کے لحاظ سے جو ہے صحت انصاف کارڈ اس وقت ہسپیٹلز کے اندر جو مریض ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کو تو بڑا اچھا فیسیلیٹیٹ بھی کرا رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ اس سے خوش بھی ہیں لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہو سکتی ہے اور اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو عام دوائیوں کے لینے کے لیے بھی اس کو کور کرنے پہ توجہ دیں اور میرے خیال میں اس کو ایک مریض جو ہے اپنی زندگی میں ایک انسان اتنا ہسپیٹلائز نہیں ہوتا جتنا اس کی روز مرہ کی دوائیاں ہیں لہٰذا منسٹر صاحب سے یہ بھی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ صحت انصاف کارڈ میں جو معمول کی دوائیاں ہیں جو بیٹیز میں لکھوائی جاتی ہیں یا عام طور پر شوگر بلڈ پریشر اور ہارٹ کے لیے جو استعمال کرنے والی دعویات ہیں اس کو صحت انصاف کارڈ میں ڈالا جائے اس وقت ڈان کے تجزیہ کار خورم حسین صاحب کے مطابق سٹیٹ بینک نے روپے کی قدر کو سہارہ دینے کے لیے جون دوہزار اکیس کے وسط سے ستمبر دوہزار اکیس کے پہلے ہفتے تک ایک ارب بیس کروڑ ڈالر انٹر بینک مارکیٹ میں داخل کیے لیکن اس اقدام سے بھی محدود وقت تک تو فیسیلیٹیٹ ہوا سسٹم لیکن وہ دوبارہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے کریش کر گیا اس وقت جو صورتحال ہے اس سے جس طرح سے مرد متاثر ہیں اسی طرح جو باون فیصد خواتین ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور اس وقت ملک کی چالیس فیصد تعلیمی آفتہ خواتین جو ہیں وہ بے رزگار ہیں جبکہ مجموعی طور پر ملک میں بے رزگاری کی شرعہ جو ہے وہ سولہ فیصد تک پہنچ چکی ہے لہذا یہ سارے مہنگائی اور یہ سارا جو اس وقت ہماری ملکی صورتحال ہے یہ ہمارے قوم کے اندر ایک مایوسی پیدا کر رہی ہے اور یہ مایوسی ڈائریکٹ ہمارے یوت کو متاثر کر رہی ہے اور اس وقت جو ہسپٹلز اور جو تجزیہ نگاروں نے جو ریپورٹس تیار کی ہیں اس کے نتیجے میں نفسیاتی بیماریاں جو ہے وہ روچ پر ہو گئی ہیں خاص طور سے اس نوجوان کے اوپر جو اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور اس کے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کے ماں باپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اب گھر چلانے میں ہمارے ساتھ کوئی مدد کرے گا لیکن وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے بس کے قرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے لہٰذا یہ فرسٹیشن جو ہے یہ ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہے اور اس وقت ہم اس علمناک دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر تک ہی آگ پہنچ چکی ہے اور ہمارے گھر گھر کے اندر خاندانوں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں اس بوک اول آف لاس نے جو ہے ہمارے پورے نظام کو درہم برہم کرنے کے در پہ ہے لہٰذا گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ اس بات کو بہت سنجیدہ لے اس پہ عمل درامت کرے اور اس کو صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا کوئی کاسمیٹک کاروائی کرنے کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اس کے لیے محدود ٹائم فریم دے کے اپنے عوام کو سہولیات دینے کے لیے اہم اقدامات کریں شکریہ جناب سپیکر صاحب نئیمہ کشور صاحبہ